اسلام علیکم ہلو جی بتائیے والیکم اسلام جی ما شاء اللہ بولیے میں اگلین میں رہتا ہوں میرا مفتی منیر احمد اکون جو ایک سوال تھا جی میرا سوال تھا ایک مسلمان ایک مسلمان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اچھے اور نیک عمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ قدس سر روحو جو جو ہمارے سارے اکابر علماء دیوبند اور اسے اکابر علماء بریلوی سب کے پیر و مرشد اور شیخ ہوئے ہیں وہ سب کے مرکز و مر جائیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ کو اگر زور کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ آپ کی فجر قبول ہو گئی اور اگر پھر اثر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ زور کی نماز قبول ہو گئی پھر مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو اثر اللہ کیاں قبول ہو گئی عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھے کہ مغرب قبول ہو گئی پھر اگلے دن کی فجر پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو تمہارے عشاء قبول ہو گئی تو گویا کہ ایک عبادت کے بعد اگلی عبادت کے آپ کو توفیق ہو جانا یہ علامت اس بات کی کہ پہلی والی جو عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے کیوں فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں کا یہ طرز ہے کہ ان کے بادشاہوں کے دربار میں حاضری جس کی قبول ہو جاتی ہے تو وہ بادشاہ ان کو دوبارہ حاضری کا موقع دیتے ہیں جن کیاں پہلی حاضری قبول نہیں ہوتی تو بادشاہ ان کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں دیتے تو جب اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اپنے دربار میں فجر کے بعد زور میں پھر موقع دے رہے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کا تو معلوم ہے کہ پہلی حاضری اللہ نے قبول کر لی تھی تب ہی آپ کو اب زور کا موقع دے رہے ہیں تو اسی طریقے سے ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی آپ کو توفیق ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پہلی نیکی اللہ کیاں قبول ہو رہی ہیں یہ وہ مییار اور کسوٹی ہے بلکہ یہاں تھا ایک علم فرمایا کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ جب نمازی کرتا ہے آپ جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو یہ علامت اس بات کی کہ پہلا سجدہ اللہ کیاں قبول ہو گیا ایک رکعت پوری کرنے کے بعد جب دوسری رکعت پوری کر لیتا ہے تو یہ علامت اس کی پہلی رکعت قبول ہو گئی ہے تو گویا ہے کہ یہ سٹیپ پہ سٹیپ یہ معاملہ ہے تو بالکل اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی مجھے توفیق ہوئے چلے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ جو میری نیکی اللہ کیاں قبول ہو رہی ہیں تو یہ ایک ظاہری ذابطہ ہے جس سے انسان کی دل کو اتمنان حاصل ہو سکتا ہے لیکن باقی حقائق کیا ہیں یہ اثر رموز تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اس کے اثر رموز ان اثر رموز کے ہم پابند نہیں ہیں ہم ظاہری صورتحال کو دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہماری عبادت قبول ہوئے کے نہیں اس لئے قبول آدم قبول کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہماری ڈیوٹی کیا ہماری ڈیوٹی ہے عبادت کرنا ہماری ڈیوٹی نیکی کرنا بس آپ اپنے ایکیوں عبادت میں لگے رہے ہیں جو قرآن و سنت میں جو صاحب اور اسلاف نے جو اس کا نیکی کا ہمیں سٹرکچر بتا دیا اب وہ نیکی آپ کرتے رہے بس اب اس فکر میں نہ پڑھیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں بلکہ بس وقت ایسے وصفے سے شیطان ڈال کے آپ کے کانفیڈنس کو لوز کر دیتا ہے جس لئے سے آپ نیکی کرنے میں ڈیلے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں پتہ نہیں ترے عرصے سے تحجید پڑھ رہا ہوں مانگ بھی رہا ہوں دعائیں تو پوری نہیں ہو رہی پریشانیوں تو جانی رہی پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں تو کانفیڈنس آپ کا لوز ہوگا تو آپ نماز تحجید چھوڑ بیٹھیں گے تو بس کوئی شیطانی وصفے سے بھی حاوی ہوتے ہیں لہذا ہمارا یہ کام ہی نہیں ہمارا کام ہے کام کرنا اس لئے کہتے ہیں نا کہ وہ فقیر فقیرِ بے نوا کا کام گلی میں صدا لگانا ہے اللہ کے نام پہ دے دو اللہ کے نام پہ دے دو وہ اپنا کشکول کھول کے چلتا رہتا ہے اب سخی داتا کا کام ہے کوئی دروازہ کھول کے اس کے اندر خیرات ڈال دے یہ ان سخیوں گلی کے سخیوں کا کام ہے کہ وہ خیرات ڈالیں اس کا کوئی زور نہیں ہے کہ وہ ان کو کہے کہ خیرات دو بھی میرے کشکول میں اس کا کام عوال لگانا بس ہم فقیرِ بے نوا ہیں ہمارا کام خدا سے مانگنا ہے سجدوں میں گرنا ہے رکو میں جھکنا ہے اور تحجد میں مجرم بن کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا دینا ہے یہ ہمارا کام ہے ہمارا یہ کام نہیں کہ یہ پتہ لگائیں کہ قبول ہوئی ہے نہیں بس آپ اپنے ایک عبادت میں لگے رہے ہیں اب قبول عدم قبول خدا کی ذمہ داری ہے اب مطمئن رکھے رہے ہیں کہ اللہ جب موقع دے رہا ہے عبادت کی توفیق دے رہا ہے اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے اور انشاءاللہ ہماری عبادتیں قبول کر رہا ہے یہ وہ طریقہ ہے ہماری عبادت کی توفیق دے رہا ہے